موسیقی موسیقی مدھے پردیش میں خاکی پر بھاری گروہ چھابوا میں پولیس پارٹی پر حملہ اپرادھیوں میں وردی کا خوف نہیں رکشکوں کو رکشا کی ضرورت ہے مدھے پردیش پولیس کو چاہیے پروٹیکشن جی ہاں گنڈوں کا خوف ایسا کہ پولیس خود ڈری سہمی نظر آ رہی ہے پولیس پر ایک کی بعد ایک حملے اس سچائی پر مہر لگاتے ہیں کہ پردیش میں قانون کی سختی کم ہوئی ہے اور وردی کا راپ پھیکا پڑا ہے تازہ معاملہ جھابوا کا ہے جہاں فرار آروپی کو گرفتار کرنے کی کوشش پولیس کو بھاری پڑی پولیس ٹیم پر گنڈوں نے ہتھیار سے حملہ بول دیا گنڈوں نے اس دوران ایک جوان کا ہاتھ ہی کاٹ دیا اس کے پہلے چھترپور میں بھی پولیس پر حملہ ہوا یہاں جواریوں کو پکڑنے پہنچے ایک پولیس جوان کو بدماشوں نے گولی مار دی پولیس پر بڑھتے حملوں نے سرکار کو بھی چنتہ میں ڈال دیا ہے اور مجھے بتائے کہ بالنکونت پریجاپتی اپنا کرتب کا اندر وہاں کرتے ہوئے چھترپور میں مدھراتری کے بعد بڑی گھٹنا کی ساتھی سرچ رہے اپ راجیوں کو پکڑنے گئے گنڈوں کے حملہ ورک نے رپکشی نیتاؤں کو پھر موقع دیا کہ وہ اس کے لئے سرکار کو دوشی ٹھہرا سکیں پتائیے جب پولیس کی یہ حالت ہے کہ جو اپرادی تا اس کو پکڑنے پولیس جاتی ہے اور اس کے ہاتھ جگدی سنایک کر کے جو ورک چھکتے اس کے ہاتھ کٹ لیے جاتے ہیں اس سے بڑی بڑمنا اور سرکار کے لیے اس سے بڑی سرمندگی کی بات کیا ہوگا نسچے دروپ سے سرکار پورے طریقے سے بفل ہوئی ہے بہت سارے پریاس پولیس دورہ بیچ میں کیے گئے اور اس میں گنڈا سکوٹ کا گٹھنمی کیا گیا اور بہت سارے ایسے ماملے اندور بھپال اور بڑے شہروں میں کیے گئے جس سے اپرادوں پر کٹرول ہوا ہے کئی سارے اپرادیوں کو جلہ بدر بھی کیا گیا لیکن ایسی جو گھٹنا ابھی جھاگوا سے سننے میں آپ کے مادیم سے آئی ہے نشت روپ سے یہ بہتی بیبت سے گھٹنا ہے اور اس ماملے مجھے لگ رہا ہے کہ پولیس اور ہمارے گرہ منتری جی سنگیال لیں گے اور جو بھی اپرادی ہیں ان کو اس میں بخشا نہیں جائے گا اور ان کے خلاف تطکل جو ہے سکت سے سکت کرے بھی کی مدیپردیش میں ویسے یہ پہلی بار نہیں جب پولیس پر حملے بڑھے ہوں بیتے برسوں میں بار بار انہیں نشانہ بنایا گیا on duty پولیس والوں پر حملہ کرتے اپرادیوں کے ہاتھ نہیں کاکتے یہ سچائی جتنی شاکنگ ہے اس سے زیادہ ڈرانے والی کیونکہ جس راجی میں پولیس سرکشت نہ ہو وہاں عام آدمی کا تو بھگوان ہی مالک ہے نبین کمار سنگھ آئی بی سی 24 بھوپال تو پولیس پر اٹیک ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن کچھ گھنٹوں میں یا چند دنوں میں یا ایک ستا کے بھی تر اگر ایک کے بعد ایک الگ الگ جگہوں کے اوپر پولیس پارٹی کے اوپر اٹیک کیے جائیں وہ بھی تک جب وہ اپنا فرض نبھا نکلے جا رہے ہوں تو اس سے دوسرہ سوال اٹھتے ہیں کیا ان کی تیاری ادھوری تھی کیا پولیس کے پاس انفرمیشنز کی کمی تھی یا پھر واقعی گنڈے بدماش ان میں خوف ختم ہو گیا ہے اور ان کی تیاری کہیں زیادہ رہتی ہے ان کی سنکھیا بلکہ ہی زیادہ رہتی ہے یہ تمام سوال پردیش کی جنتہ کے مند میں تب تب کونتے ہیں جب جب وہ پولیس والوں کے اوپر گنڈوں کے اٹیک کی کوئی بھی گھٹنا دیکھتے سنتے ہیں ہمارے ساتھ میں اس وشے پر چرچہ کرنے کے لئے تین بہت خاص مہمان ہیں آپ تینوں کا اس منج پر بہت بہت سواغت ہے دیپک ویجیورگی صاحب ہیں بھارتی جندہ پارٹی کی طرف سے اپنی بات رکھیں گے پنکہ چطر ویدی جی ہے کانگریس کی پروکتہ ہیں اپنی بات رکھیں گے اور ایسی ترپارٹی جی ہے ریٹائٹ ڈی جی ہے مدیپردیش پولیس کے آپ تینوں کا اس منج کے اوپر بہت سواغت ہے ترپارٹی جی چونکہ پولیس کا ماملہ ہے آج شروعات آپی سے اس چرچہ کیا کرنا چاہتے ہیں کیا لگتا ہے کبھی بھی پولیس پارٹی کی اوپر جب کبھی اٹیک ہوتا ہے عام جنتہ کے مند میں اس کا تھوڑا ٹیرر تھوڑا خوف بڑھتا ہے اور سوال ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا کیا اس کے ریجنز آپ کو نظر آتے ہیں الگ الگ علاقوں میں پولیس پارٹی جب گنڈوں کو پکڑنے گئی یا کسی بھی کاروائی کو انجام دینے گئی تب ان کے اوپر اٹیک ہوتا ہے تو کیا وجہ اس کی ہے پولیس کی ادھوری تیاری کم انفرمیشنز کا ہونا سامنے والے کی طاقت کا صحیح اندازہ نہیں لگا پانا کیا وجہ نظر آتی ہے یا گنڈے بدماشوں میں سے خوف ختم ہو گیا جو جنرلی لوگ کہتے ہیں دیکھیں ہر ایک گھٹنا کا الگ کارن ہوتا ہے یہ کارن کسی بھی ساری گھٹناوں کو ورنہ نہیں کیا جا سکتا ہے کچھ پٹرنوں میں جیسے جھا ہوا کا ہوا ہے بہت بیبت پٹرن ہے لشتی جو سادمی نے یہ کام کیا ہے اس کے پروتی گنڈا کی ہوگی ایسے لوگوں کے ورد تو جلا بدل کا ساتھ این ایسے کی کاروائی ہونی چاہیے اور ان کے خلاف جو مقدمہ قائم ہوتا ہے اس کی بیل ہمیشہ اپوز کرنا چاہیے کیونکہ یہ گواہوں کو پروہوت کرتے ہیں نور ملی کیا ہوتا ہے جب گھٹنا ہوئی گرفتار کیا چالان کر دیا پھر اس کو بھول گئے چالان کو بیل ہو جاتی ہے اپرادی جو ہے جب پولس پہ حملہ کرتا ہے تو پولس کا منوبل گرنے کے ساتھ ایسا جنتہ بھائیویت ہو جاتی ہے اور اپرادی کا منوبل بڑھ جاتا ہے اگر اس اپرادی کا پروزیکوشن میں اس کو بیل نہ ملے اور اگر وہ جیل پہ جائے دن تک رہے اور بیل اپوز کرنے کا صورت کارن ہونا چاہیے کیونکہ جو گنڈا ہے جس نے پولس پہ اٹیک کیا ہے وہ نیچرلی گواہوں کو کیسے بولنے دے گا تو اس چیز کو ٹیک کپ کر کے پروزیکوشن کو تھوڑا سا ایکسپرائٹ کیا جائے اور تب سرکار کو تھوڑا سا ہی نیچرلی ڈائریکٹیو دینا ہوگا کہ اس طرح کے پرٹڑوں میں تو اینے سے ہی ایک چیز ہے اس کے ساتھ اور کاروائیاں جو ہوتی ہیں وہ بھی ہوگی لیکن کچھ پرٹڑوں میں اینے سے کیا جائے تو اس کا اثر اچھا ہوگا پارٹی جی آپ کے جواب میں وہ سوال بھی چپا ہوا ہے کہ جب پولس پارٹی کو کیونکہ عام جنتہ تو ڈر بھی جاتی سیم بھی جاتی سوال بھی اٹھاتی ہے پولس پارٹی کا بھی منوبال اس میں گرتا ہے جب پولس کو یہ ساری باتیں پتا ہیں ان کو وہ ریکارڈ بھی پتا ہوتا ٹریک ریکارڈ اپرادی کا اور کس ڈگری کا انہوں نے کرائیم کیا کس سیریسنس کا کرائیم انہوں نے کیا ہے اس کا ڈیٹا ان کے پاس رہتا ہے تو کیا ایسے لوگوں سے نپٹنے کے لیے آپ کی تیاری اسی اس ترکی بلکہ دو قدم آگے کی نہیں رہنی چاہیے تو وہی سبال ہے کہ کیا کہیں تھوڑی بہت لاپرواہی ہوتی ہے لائٹلی لینا ہوتا ہے یا کانونی کچھ کمیاں ہیں خامیاں ہیں جس کے بجے سے پولس پارٹی کو یہ اٹیک جھیلنے پڑتے ہیں دیکھیں کانون ہے لیکن کچھ لوگ ڈارمالی یہ سوستے کہ چلو بھئی ہم جا رہے ہیں تو ہمارا دوسرے طرف لوگ اٹیک نہیں کریں گے پریزیوم کرتے ہیں آج کا ماحول بدلہ ہوا ہے یہ پریزمشن گلت ہے ہمیشہ جب کوئی پولس پارٹی جاتی ہے تو اس کو آرمڈ ہو کے جانا ہے سیویلین ہو کے اور آن آرمڈ ہو کے جانے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے آن آرمڈ پولس پر اٹیک ہونے کی سمبھاؤنا زیادہ رکھی ہے اور یہ ایک پروتی ہوتی ہے کلنا پاس میں جانا ہے موٹ سیکنڈ اٹھائی اچلا جائے کون ہتھیار ایسیو کرائے کون یہ کب یہ کبھی کبھی ہوتی ہے اگر ہتھیار رہتا ہے تو لوگ اٹیک کرنے کا کم ساز کرتے ہیں کیونکہ پھر وہ ریٹیلیٹ کر سکتا ہے اگر کسی نے کٹے سے مارا ہے تو اس کے پاس تو تھری ہو تھری ہے وہ تو پھر اور بھی کر سکتا ہے سیلو ٹیویس پہ بھی کر سکتا ہے اور بس اٹیک بھی کر سکتا ہے تو بیسک چیز یہ ہے کہ اب ایک بیسک پرنسپل ہونا چاہیے جب بھی آدمی جاتا ہے پہلا تو اکیلے نہیں جانا چاہیے کم سے کم دو آدمی ہو اور ہتھیار دو ہو ایک ہتھیار نہیں ہونا چاہیے اگر رات میں جا رہے ہیں اندھیرے میں جا رہے ہیں جتا سے سیوگ ملنا مشکل ہے گنڈوں کے کارب کاروائی کاروائی اور گنڈے کا مطلب کوئی اسا نہیں کل ملا کر آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ اس طرح کی گائیڈ لائنس موجود ہیں اور آپ کو ان گائیڈ لائنس کا پالن کرنا چاہیے اور جراسہ اگر آپ چوک دیتے ہیں یا جراسی آپ لاپروائی کرتے ہیں گائیڈ لائنس سے بچنے کا پریاس کرتے ہیں رولز کو اگر آپ اوبر رول کرتے ہیں یا سامنے علی کی طاقت کو آپ نظر انداز کرتے ہیں تب اس طرح کی گھٹنا ہے گھٹنی دیپک جی ہمارے ساتھ ہیں دیپک جی یہ چھوٹی چھوٹی چوک سرکار پر پوری ویوستہ پر اور خاص طور سے پولس فورس پر سب پر اثر ڈالتی ہیں ایسے میں کیا کرے سرکار یا کیا کر رہی ہے سرکار تاکہ ایسی گھٹناوں کی پر نورتیم نہ ہو دیکھیں میں سمجھتا ہوں اس میں سرکار کا سیدھے نام لینا ٹھیک نہیں ہے اپرادیوں کے بارے میں جب بھی اس طرح کی سوچنا ملے تو جو بھی پولس فورس وہاں جانے والا ہے وہ پوری تیاری سے پہنچنا چاہیے ان کو جو سوچنا ہے ان کو پریاد سوچنا ہونا چاہیے کہ سامنے جن اپرادیوں پہ ہم پکڑنے جا رہے ہیں یا گھرنے جا رہے ہیں ان کی طاقت کتنی ہے اور جب اس کچھ آقلن میں کہیں کوئی کھامی ہوتی ہے تو اس طرح کی گھٹنا ہوتی ہے کئی بار سنگر جو ہے وہ بہت پریار ہو جاتا ہے اس سمجھ میں بھی ایسی دکھٹنا یا دکھت گھٹنا ہو سکتی ہے لیکن ان ساری چیزوں کے بیچ میں جو بھی تھانا چھتر ہے جو بھی پولس کے آلہ دکھاری ہیں جو بھی وہ ٹیم کو بھیج رہے ہیں ان کے پاس پریابت جانکاری ہو اور اس میں کوئی لینینسی جیسا ترپاٹھی جی نے کہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اپنے اوپر آتم جیسے ہجاروں معاملوں میں روز پولس کاروائی کر دی ہے تو اس میں کانفیڈنس ہوتا ہے کہ ہماری تو کمانڈ ہے سسٹم کے اوپر اور اپرادی ایسا نہیں کریں گے رییکشن لیکن کئی بار اپرادی جیزا شاتر ہو سکتے ہیں جیزا بدماش ہو سکتے ہیں تو بینہ اتیتھک آدم وشفاس کے جو سوچنا ہے وہ پریابت ہو مطلب کل بلا کر وہ ہی ہے کہ لینینسی نہ برتی جائے لاپروائی نہ کی جائے اور دوسرا یہ جو اتی کانفیڈنس ہے اوور کانفیڈنس ہے اس سے بچا جائے کیونکہ روز تو پہلے سے بنے ہوئے ہیں پہلے سے قائدے بنے ہوئے ہیں پنکر جی کیا اس میں جوڑنا چاہیں گے کیا کہنا چاہیں گے کون ذمہ دار نظر آتا ہے دیکھیں پنی جی مجھے لگتا ہے کہ ہمیں سچ کو شویقار کرنا پڑے گا کہ لوگ تانترک ویوستہ میں ذمہ داری نرواجی سرکاروں کی ہوتی ہے اور جو پولیس بل ہے وہ سرکار کا مہاتپورن انگ ہے کیونکہ سرکار کی ایک ذمہ داری قانون ویوستہ کو بنای رکھنے کی ہے اور اس قانون ویوستہ کو بنای رکھنے کے لیے سرکار کا سب سے بڑا انگ سرکار کے سب سے بڑی شکتی پولیس ہے پہ یادی پولیس کی اسٹیتی یہ ہو جائے کہ پولیس کے کسی کرمچاری کا ہاتھ کٹ دیا جائے چھترپور میں پولیس کے آرکشک کو گولی مار دیا اور اس کو تب ڈھونڈا جائے کہ جب واپس چل رہی پولیس بھل تو دیکھیں وہ آرکشک ہمارا کہاں ہیں تو یہ جس پرکار کی آراجکتہ اس مدی پردیش میں ہے اور اپرادی تطموں کے جو حوصلے بلندے آپ نے پولیس کی منوبال کا جکر کیا بلکل ٹھیک بات آپ نے کری کہ یادی سماج میں اپرادی پولیس کرمچاری کی ہتیہ کرتا ہے اس کا تات پیر بہت ساف ہے کہ اس سماج کے منوبال کو کمجور کرنے کوشش کر رہا ہے اور جس پولیس کے بھروسے پولیس سماج یا لوگتندر ٹکا ہوا ہے یادی اس پولیس کی اوپر اپرادیتت اور راجکتت حملے کریں گے تو پونی جی مدی پردیش کے ساڑھے ساتھ کرو لو پھر کس کے بہر سے چلیں گے ہم کسی مکہ منتری یا منتری کو اس لیے نرواشت کرتے ہیں کہ وہ ہمارے شیطر میں سب سے پہلے جو قانون ویوستہ کی سمسیہ ہے جو قانون یوستہ کی چنوتیاں ہیں اس پر مضبوطی سے کام کریں گے اور ایسا نہیں کہ مدی پردیش میں پہلا گھٹنا کرمو جب پولیس پارٹی کی اوپر حملے کی گئے ہیں یادی ہم مدی پردیش میں پچھلے سال بھر کا ریکارڈ نکلیں تو پونی جی مدی پردیش میں ہر مہینے دو سے تین چار گھٹنا ایسی ہیں جہاں پولیس کی اوپر حملے ہو رہے ہیں پھر یادی اپرادی تتویں کی بات کریں تو ایسی آری بی کے ریکارڈ کی بات کریں پونی جی تو مدی پردیش میں اپرادوں کا گراف ہر چطر میں تیجی سے بڑھ رہا ہے تو اس کا تات پر یہ ہے پونی جی کے جو عراجک تتویں جو اپرادی تتویں وہ کسی نہ کسی پرکار سے ہماری جو پولیس پرکریہ ہے درجہ دیا بہت اچھی بات ہے کیونکہ پولیس کے لوگ جن پرکیوتی میں کام کرتے نیچے طور پر وہ سرانی ہے وندنی ہے لیکن سوال یہ پونی جی کہ ایک کروڑ روپے دینے سے جو اپنی جانت چلا گیا کہ اس کی واپسی سمبھو ہے بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے اس کرتے پارٹی جی کیا لگتا ایسے میں کیونکہ پولیس کے اوپر جب کبھی بھی انگلیاں اٹھتی ہیں سرکار بھی کٹھ گھرے میں آتی ہے لائن order کی سیٹویشن اور جو ریکارڈ ہیں وہ بھی گنایا جاتے دکھائے جاتے کیا آپ کی ایسے میں سلاہ ہوگی پولیس فورس کو جوانوں کو کچھ ایسے گھٹنائیں ہوئی ہیں جن سے پولیس کا منوبل گرا ہے جہاں کاروائی ہونی چاہیے تھی وہاں کاروائی نہیں ہوئی ایک تھانے میں پولیس والوں کی بٹائی ہوئی پولیس تھانے ہی سسپینڈ ہو گیا اگر پولیس نے گولی چلا ہمیں گولی چلا نہیں ہے پروپریٹی کو پروٹیٹ کرنے کے لیے اور منشک کو پروٹیٹ کرنے کے لیے سیچویشن زیادہ خراب نہ ہو اس کو کرنے کے گولی چلا نہیں پڑت تھی سرکار نے بندوق دی ہے گولی چلا بھی گولی پولیس چلا بات میں پولیس چلا ہے تو اس پس ہوتا ہے ایسے میں سرکار دیپک جی سرکار کی طرف ہے کس طرح کی گائیڈ لائن پولیس کو دی جانے چاہیے دیکھ پولیس کو اس پس گائیڈ لائن کو آج کی نہیں ہے کہ آج پاس سال یا دس سال یا پیس سال چاہیے جب بھی اپراجیوں سے مقابلہ ہو جی جب بھی اپرادیوں سے نپٹنا ہو تو گولیاں اور بندوق سب اسی لئے دی ہوئی ہے کہ سرکار کے اوپر کیونکہ پولیس کے اوپر حملہ نہیں ہے سرکار کے اوپر یا دیش کی پروس حملہ ہوگا ہے تو بہت سکتی کے ساتھ تیاری کے ساتھ مہا پہنچ چاہیے دونوں طرح کے معاملے ہیں پولیس کو جب نپٹنا ہے جب اپرادیوں سے نپٹنا ہے جب آم جنت سامنے ہو تو اس کے مانو عدی سامنے ہیں وہ کون لوگ ہیں اپرادی اور جنت کے بھی اس تفرق کر نہیں ہوتا ہے اور ترپاٹی جی نے سوال جو اٹھایا ہے بلکل ٹھیک ہے گولی جو ہے وہ چلانے کے لیے ہے اور اپرادی پرورتی کے لوگ سامنے ہیں تو گولی چلائی جانی چاہیے اور چلتی ہے پنکت جی مجھے لگتا ہے کہ سمسیہ کی جڑ دوسری ہے اور یہ جو منوبل کا سنگرش ہے یہ پولیس کی چھوی سے سیدھے سیدھے جڑا ہے اور سماج میں اور پولیس اور پولیس میں انتر اور گیپ بہت بڑھ گیا پنی جی اور میں ایمانداری کی بات کروں کہ جب مدد پردیش کے ساڑھے ساتھ کر لوگوں سے پوچھیں گے تو اب کسی سے بات کریں گے تو جرور دکھ بڑا سماج پولیس آدمی جاتا تو پولیس اس سے بیوار کرتی جیسے وہ 1854 کی جو پولیس جسے انگریجوں کے جمانے کی تھی تو وہ مانسکتہ پولیس کی ہے جو چھبی پولیس کی بنی ہے وہ اس منوبل توڑنے میں پولیس کے لیے ایک چنوٹی بنی ہے اور اسی لئے سماج میں جو سیوگ ملنا چاہیے پولیس کو سیوگ نہیں مل پاتا اور ایسی ستیت ہے بنتی تو جب گھٹنا ہوتی چرچہ کرتے ہیں ہم لوگ بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں اپنے اپنے پکش رکھتے ہیں پر یتھار پر کونی چیز پریورتہ نہیں ہوتا جس کی بہت سکت ضرورت ہے چلی آپ تینوں کا بہت شکریہ اہم وشائی کی اپنی بات رکھنے کے لیے کول ملا کر میسیج پولیس کے لیے نکل رہا ہے اور پولیس کا منوبال بڑھانا جنتہ اور سرکار دونوں کا دائت بنتا ہے کیونکہ جنتہ سیدھے طرف سے کوئی دردیش نہیں دے سکتی اور نا چن سکتی ادھیکاریوں کو یا پولیس فورس کو اس لیے سرکار کی جواب داری تھوڑی زیادہ ہے کہ وہ دیکھے لائن آرڈر کی سیچیشن کے ساتھ نیانترن کے ساتھ آم جنتہ سے اچھے برطاو کے ساتھ کم سے کم اپرادیوں پر ایک کسا ہوا نیانترن رہے نمسکار